اسلام علیکم جی روز ایٹ سیون کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد تازہ ترین خبروں تجزیوں اور جناب آج چھبیسویں ترمیم جو ہے جو کہ بڑے عرصے سے ایک مومہ بنی بھی تھی کہ یہ پاس ہو سکے گی کہ نہیں پاس ہو سکے گی اور اس کے علاوہ جناب بہت سارے کردار بھی سامنے آئے مولانا فضل الرحمن کا کردار جو ہے وہ اس میں بڑا ہی اہم رہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے انگیج کر کے رکھا پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اور برحال ان کا جو مزبدہ ہے وہ اپروف ہو گیا جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو مزبدہ تھا جو کہ ایک کمیشن بنانا چاہ رہے تھے وہ برحال قبول نہیں ہوا اب اس میں کس کا رول ہے آگے اس کے کیا سمرات آنے والے ہیں اور اس کے کیا اثرات پاکستانی سیاست پر اور عدلیہ پر مرتب ہوں گے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے جناب نیا چیف جسٹس کون ہوگا اس کے لیے پارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کمیٹی کا جو پہلا اجلاس ہے وہ آج متوقع ہے کمیٹی میں جناب نون لیگ کی جانب سے سینیٹر آزم نظیر تارڑ کو نامزد کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے سینیٹر فاروق ایچ نائک کمیٹی کا حصہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے علی زفر اور جے یو آئے کے کامران مرتضی بھی کمیٹی کا حصہ ہیں اس کا جو ایکیلیبریم ہے کہ جی یہ جو بارہ رکنی کمیٹی ہے اس میں کیا ایکول نمائندگی دی گئی ہے وہ بھی ایک سوال ہے دوسرا سوال ہم یہ بھی کریں گے کہ ریزرف سیٹوں کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا تو اس کے حساب سے تو جو صوبائی اسیمبلی ہے اور جو قومی اسیمبلی ہے اس کے ارکانی ابھی پورے نہیں ہے تو ایک ادوری کابینہ جو ہے کیا وہ کسی آئین کی منظوری دے سکتی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر گیان چند صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حسن عدیل صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور شہراز خان صاحب ہیں بیورو چیف ہیں ہمارے لندن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم جی سینیٹر گیان چند صاحب سب سے پہلے تو آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ بل آخر جو ہے آئین چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے دو مہینوں کی قلیل مدت میں جو ہے وہ پاس ہو گئی آئین سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کی ٹائمنگ ہے اس چھبیسویں آئینی ترمیم کی جو ٹائمنگ ہے اس کی وجہ سے اس اجلت میں یہ منظور ہوئی ہے کیونکہ آٹھویں ترمیم میں تو آپ کو پتہ ہے بہت وقت لگ گیا تھا جب آٹھویں ترمیم آنی تھی تو کیا وجہ ہے ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے اس چھبیسویں آئینی ترمیم کی جو منظوری ہوئی ہے پارلیمنٹ سے دیکھیں جب بھی یہ ترمیم ہوتی تو کوئی نہ کوئی ایشوز آتے ہیں اور کوئی چائمنگ ہوتی میں سمجھتا ہے دیرہ آئے تو درستہ آئے تو دوہزار چھے میں چارٹرہ پر ڈیمکریسی میں مہترمہ بیندیر بھٹو نواز شریف ایوین امران خان نے اس چارٹر پر سائن کیا ہوا ہے ان لوگ انہیں سائن کیا تھا کہ ہم ایک کانسٹیٹوشنل کورٹ بنائیں گے مولانا کو بھی کسی قسم کا اس پہ اتحاد نہیں تھا لیکن اس کے پروزر کونس پہ کسی کئی پہ کچھ چجز لانی تھی مولانا صاحب کو اتحاد کیا تھا ان کو آتا ہے کہ ایک الہیدہ کورٹ نہ بنائیں کسی سپریم کورٹ کا کوئی پارٹ بنائیں اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ وہی برقرار رہنا چاہیے تو جب ایک کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ بننی جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ مکمل کنسینسز ہو جو میں سوچتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ کے لیے مکمل کنسینسز ہو چکا تھا بیٹی آئی کے میمبران جو جو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹی آئی کے میمبران جنہوں نے پریس کانفرنس کی امران خان کے ملنے کے بعد بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے لیکن میجر کوئی ہمارا اس میں ڈیفرنس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانٹروورشنل نہیں ہوئی ہے یہ ایک اچھی اچھی بات ہوئی ہے کہ کم از کم ایک کنسینسز پیدا ہوا اس کے مواد ہے اس پہ مسودے پہ کنسینسز پیدا ہوا پھر پولٹکس کرنی ہے اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو کوئی آئیسولیشن میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میں وٹ نہیں دوں گا تو کل میری بابا ہوگی تو اس قسم کی صورتح کم کم از کم ہمارے جو 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 نیشنل لیڈر ہیں جس کو آپ اسٹیٹس مینشپ کا جو ہوتا ہے وہ جن کے پاس ہے وہ لوگ چوٹی چوٹی چیزیں وہ نہیں دیکھتے ہیں اور کنسینسز پیدا کرنے کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں اور بیٹوس پارڈی نے وہ گنجائش پیدا کی بلکل میں آپ کی طرف آتی ہوں گیانچن صاحب دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف صحیح حسن عدیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ تھی وہ اس ٹیز پر متفق تھی کہ یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے یہ آئین کا حصہ بن جائے اس کی منظوری ہو جائے صرف بانیے پی ٹی آئی جو ہیں ان کو منانا باقی تھا تو اس بات میں کتنی سچائی ہے اس بات میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے آپ اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد بھی جو پی ٹی آئی کے بیانات آئے ہیں ہمارے جو انفرمیشن سیکٹری ہے سیکٹری جنرل ہے سب کیا بیانات سنیں تو سب نے مکمل طور پر اس کو ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کی دشمنی میں میں اس طرح کا کوئی عمل کیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ عدلیہ کی جو آزادلی ہے اس سے مکمل طور پر انہوں نے ختم کر دیا ہے اور اپنے گھنونے مقاصد کے لیے دیکھئے یہ جھوٹی حکومت ایک جالی حکومت سے اسی طرح کے اقدام کی آپ تو کر سکتے تھے اور انہوں نے اپنی عوام دشمنی میں جتنے بھی اقتماد پہلے کی ہیں اور آ کے کر رہے ہیں اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو بھورے طریقے سے اپنے زیرتاب کر لیا ہے اپنے مقاصد کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے اس چھبیسویں ترمیم کے بعد تو پاکستان طریقے انصاف اکراؤس تو بورڈ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے میں آپ کو دوبارہ یہ بات بڑے ہی وصول کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان طریقے انصاف اس کو اقوام دشمن عمل سمجھتی ہے اور مقمل طور پر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے عدلیہ کی آزادی کے رستے میں جو بھی کوئی رکاوٹ ڈالے گا ہم اس کو ہمیشہ سے ریجیکٹ کریں گے صحیح اچھا شراس خان صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ جو پروپر یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم ایک انیلسٹ کے طور پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ بینیفیشل ہے پاکستان کے آئین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سائمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ جو عزاد عدلیہ ہے جو تحریک چلی تھی جسٹس افتخار محمد چودری کے دور میں اور انہیں تین چار جنرلوں نے بلا کر استیفہ مانگا تھا تو میں اس تحریک میں شامل تھا اور میں نے کیا بلکہ پاکستان سے بہت سارے لوگوں نے اس کے آوالے سے اپنی جان کی بھی قربانیاں دیئے ہیں بہت کس کھویا تھا بڑا ٹیفیکل ٹائم تھا اور ہم کی مثال دیا کرتے تھے کہ پاکستان کے بار ان بینچ ہے یہ کالے کورٹ والے جو ہیں انہوں نے اپنی آزادی کو چھینا ہے حاصل کیا ہے لیکن ابتدائی طور پر میں کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ تھا ہے بھی ہے اور رہا بھی ہے ماضی میں اور یہ بھی مجھے کہنے دیجئے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اگر آپ امریکہ کے ایک اخبار کی بات کریں کہ بچیز آف در ایچیز ہے وہ یہ لکھا ہے ایک امریکن اخبار نے پاکست میں جس طرح کا بیک لا گیا جس طرح کہ یہ خدا بنے ہوئے ہیں ججیزورہ یہ پاکست بلکل درست ہے لیکن ٹوانٹی فاست اکتوبر دو ازار چوبیس سے ایماز سے کہ ہماری یہ عدلیہ اب ازاد نہیں ہے جو امیڈمنٹ کی گئی ہے دیکھیں اگر فوج ہے تو وہ ایگزیکٹیو کا حصہ ہے لیکن عدلیہ جو ہے وہ ریاست کا تیسٹا بڑا ستون ہے تو اس کو سبرین قرار دینا یا انتظامیہ سے یا اگزیکٹی کے نیچے لانا میں بہت بڑا ایک پوششن ہے اور جو آپ کا سوال گیان سب سے تھا کہ اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے یہ متنازع ہوئی ہے میرے خیال میں حکومت کو رش کیا تھا اگر ہم سائمہ اس لکے کی بات کریں جب کوئی بل آتا ہے یہاں میرا ریٹن کرسیٹیوشن نہیں ہے لیکن جب کوئی بل آتا ہے تو اپر آس جس کو ہم یہ ہاؤس اور لڑز کہتے ہیں اور جو لوور ہاؤس ہے ہاؤس اور کومن کہتے ہیں جسے آپ کا سینٹ ہے اور پاکستان کی قومی اسمبلی ہے تو وہاں پرائیویٹ میمبر بھی اس بل کو لا سکتا ہے گارمنٹ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی بل وہاں پر ٹیبل ہو سکتا ہے اس کے اوپر بقاعدہ ایک ہے اس کو پہلے میڈیا کو پروائیڈ کیا جاتا تاکہ عوام بھی دے سکے کس طرح کا ہے جب وہ اس کے اوپر بیعت شروع آیا یہ بیعث کی قابل بھی ہے کہ نہیں اس کے اوپر کام ہوتا رہتا ہے اور پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کمیٹی میں جاتا ہے کمیٹی کے بعد جب کمیٹی میں جا کر پاس ہوتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ بل تقریباً فائنل ہو چکا ہوتا ہے بعض اوقات بل کو میں امیڈمنٹ ہوتی ہے میڈیا کو ویلیبل ہوتا ہے کون کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی لیجسلیشن آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی ہے دیکھیں یہاں بھی یہ تینجیز لاک کے اندر قانون کے اندر جو پہلے موجود ہیں وہ ان کے اندر یہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ چونکہ بلکل پارلیمنٹ کا رائٹ ہے پارلیمنٹ پاردست ہے وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے لیکن جن حالات میں کیا گیا ہے اور جو کرنے والے ہیں وہ دیکھیں کہ آٹھ فروری کے الیکشن کو کہیں سیٹل ہونا ہے اور ان اور سارے معاملہ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پچیس تاریخ ہو جانا اور اس سے پہلے فوراً یہ چیزیں کرنا اور پھر لوگوں کو یعنی آگے دیکھیں کہ میں امارے لیے تو پاکستان ایم ہے پاکستان کا آئینہ ایم ہے پاکستان کی سرزمین آئین والیاں میں چاہیے بے آئین سرزمین نہیں چاہیے پی ڈی آئی کیا کر رہی ہے میں اس کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں لیکن آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے وہ سم ہو آپ ان کے ماضی کے قیسے آپ دیکھیں کالا ناگ بلاول صاحب کریں کالا ناگ نکال دیا کالا ناگ تو ادھر ہی ہے آپ نے نکالا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے طرف آتی ہوں شہراز صاحب دوبارہ بلکل گیانچند صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس پورے اس کو منظر نامے کو دیکھیں یہ جتنا بھی پروسس چلا ہے حسائینی ترمیم کا بہت ساری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا اور آت گئے تک ملاقاتیں ہوتی تھی تو اس میں اگر آپ کہہ دیں جو مین رول تھا وہ کس کا تھا اگر سوپر ہیرو کا کہہ دیں سوپر مین کا کہہ دیں یا اس کو انس کو منظور کروانے میں کیونکہ مولانا کا تھا یا حکومت کا تھا یا پھر جیسے فیصل بارڈا صاحب کہتے ہیں کہ باپوں کے باپ کا تھا دیکھیں یہ پالیامنٹ نے بل پاس کیا ہے اور اور جو کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشری ایگزیکٹیو کے انڈر میں آ گئی ہے جوڈیشری ایگزیکٹیو کے انڈر میں نہیں آئی ہے اس کو اس کو اپائنمنٹ کا اکتیار جو ہے جو پارلیامنٹ کو گئے ایک ایک پارلیامنٹ کی سوپر ویسی کو اگر ماننا ہے تو دنیا کے کافی ملکوں میں اس طرح سے ہے باقی جہاں تک اس اس پارلیامنٹ کے ترمین پاس ہونے تک جو پروسس تھا اس پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ بلاول تو اس نے دن رات مانت کیا ہے کیونکہ آصف علی زرداری بحشت صدر اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے تو تو وہ وہ دگا جو ہے وہ خال جو بڑے بڑے احسن طریقے سے بلاول نے پورا کیا اور جب ہم مفامت کے بادشاہ آصف علی زرداری کو کہتے ہیں تو اس ترمین کو پاس کرانے میں بلاول نے جو رول پلے کیا ہے وہ وہی ایک اسٹیشمنٹ کا رول بنتا ہے وہ ینگ ضرور تھا لیکن ان سب لیڈرز کو ساتھ بٹھانے میں اس ترمین کے مسوتے پہ آمادہ کرنے میں اور اور اس کو پاس کروانے میں بلاول کا جقیناً بلاول صاحب کا مولانا صاحب نے بھی کوشش کی کہ پی جائے کو ساتھ لینے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پی جائے والوں نے وہی رٹ لگائے رکھی تھی کہ وہی امران خان صحیح اچھا بلکل صحیح حسن عدیل صاحب جیسا کہ جی جی حسن عدیل صاحب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مولانا انہیں یہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ چلے لیکن کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے صرف پاکستان تحقیق انصاف کو انگیج رکھا ہوا تھا یہ ترمین تو پوری ہو ہی جانی تھی یہ تو منظور کروا ہی لینے تھی کسی نہ کسی طرح سے تو یہ صرف ان کو انگیجمنٹ اور کنفیوجن کے لیے اپنے ساتھ باتچیت کا سلسلہ جاری رکھا اس کے بارے میں کیا کہیں گیا جی 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 بلکل بلکل دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بھائی کو رسپانڈ کر دوں انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری جو پاس کا انسٹویشنل میڈمنٹ کے پاس ہونے کا جو پروسس تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا بلکل پوری دنیا نے دیکھا اور آج کے دن پاکستان کا یہ جو آئین ہے اور آئین کے اوپر جو پارلیمنٹ ہے جس نے یہ پاس کیا ہے وہ پوری دنیا میں تنام ہو رہی ہے آپ پاکستان پوری دنیا کے بڑے بڑے اخبارات دیکھ لیں ہر جگہ پر یہ کانسٹویشنل میڈمنٹ ٹریٹیسائز ہو رہی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جگہ پر اس کو ایک غلط طریقے سے پاس کیا گیا کانسٹویشنل میڈمنٹ کھا گئی ہے اور اس کو یہ بہتا ہے یہ بھی ساتھ ٹریٹیسائز کیا گیا ہے کہ اس سے ادریہ کی ازادی پر بہت بڑا فرق پڑے گا تو یہ بات تو تیہ ہے اب انہوں نے کہا کہ ادریہ کی ازادی کو بالکل فرق نہیں پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوگا کیسے دیکھئے اگر بارہ ججز کا یا پنجھ ججز کا پینل ہے ان میں سے کسی ایک نے چیف جسٹس بننا ہے اور سب اگر کوالیفائی کر جاتے ہیں تو ان کی اپنے کریئر میں یہی کوشش ہوگی کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہ دے دیں کہ جس سے اندرازگی ہو جائے ان کو چیف جسٹس بننے کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے theoretically یہ بہت بڑی possibility ہے اس کے بعد آپ آ جائیں constitutional courts پہ وہ تو province میں بھی ہوں گی اور supreme court میں بھی ہوں گی اب province میں constitutional courts کو بھی بنائیں گے یہ parliamentarians آج کے parliamentarians زیادہ تر آپ سب کو پتا ہے ایک open secret ہے پاکستان میں کی election ہارے ہوئے ہیں جانی طریقے سے آئے ہوئے ہیں اب ایک جانی طریقے سے آیا ہوا شخص جو vote کیسے decide کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ decide کرے کہ ایک ہائی court کا یا سکرین court کا judge بینچ جو ہے وہ کون اس میں کون شامل ہوگا اب جیسے پنجاب حکومت کوئی ہے کوئی بھی صوبائی حکومت ایک قانون پاس کر دیتی ہے غلط قانون پاس کر دیتی ہے کسی پارٹی کو جیسے ہم پر پچھلے کئی مہینوں سے اب تو سال سے اوپر ہو گیا ہے ظلم و ستم کا زلسلہ جاری ہے ہمارے ظلم و ستم کو legitimize کرنے کے لیے وہ ایک قانون پاس کر دیتے ہیں اس کا قانون کو ہم چیلنج کرتے ہیں courts میں courts کے judge بنائیں گے یہ خود تو اس کا مطلب ہے وہ جو challenge کرنے کا theoretical process تھا وہ تو ختم ہو گیا تو عدلیات سے جو بھروسہ ہے جو اعتماد ہے وہ تو آج بالکل اس کا خاتمہ ہو گیا پوری دنیا میں آپ کی بدنات بھی ہو گئے اس کے بعد آپ آجائیں کہ یہ پاس کیسے ہوا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح پارلیمنٹیرینز کو خریدنے کی کوشش کی ان کو ڈرایا تھمکایا کسی کے بچے اٹھائے کسی کے بزنس بن کیے کسی کے انہوں نے وہ پلازاز گرانے کی کوشش کی اور ایک پورے ایک سسٹم کو یرمگال بنا کر انہوں نے جلدی سے جلدی کی اور ایک پچیس تاریخ سے پہلے انہوں نے اپنا ایک حدف بنایا ہوا تاکہ ہم نے کانسٹویشنل امنٹمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کے ججز لاسکیں اور پاکستان کی سسٹم کو ایک لانگ ٹرم کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے یرمگال بناے سکیں اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت ہی یہ ایک ڈارک دن ہے کہ پاکستان کی کانسٹویشنل ہسٹری میں ایک بہت ہی ڈارک دن ہے اور بڑے ہی بوری طرح سے اس کو تاریخ یاد رکھے گی کہ آج کی پاکستان کا کانسٹویشن کس طرح سے ایک جالی فارم فورٹی سیون کی حکومت نے سبیش بان کے ساتھ مل کر اس کو توہو بربان سہی اچھا شراز صاحب شراز صاحب ایک آپ سے سوال ہے میں بلکل یان چند صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں شراز صاحب یہ بتائیے کہ اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جب یہ کمیٹی بنے گی اور جو تقرری ہوگی سپریم کورٹ کے جج کی اس کی جو اے سی آرز ہیں وہ بھی پارلیمان ہی لکھیں گے وہ اس کی کارکردگی کو جج کر سکیں گے مانیٹر کر سکیں گے فر انسینس اگر کوئی سیاسی مقدمہ چل رہا ہے اس کورٹ میں تو کوئی بھی پارلیمان جا کے باہر بیٹھ جائیں گے اور اس کو مانیٹر کریں گے تو یہ تو انفلوئنس کرنے والی بات آگئی کہ آپ اس کی کارکردگی تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی ججمنٹ ہے وہ کمپرومائز ہوگی میں وہ اس کا جواب دیتا ہوں مجھے صرف ایک میں نے مولانا فضل رحمان صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے اور میں نے عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے مجھے ذرا سے ایک کہنا دیں مولانا فضل رحمان صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کمپرومائز پہلے ہی تھے جب سے یہ یہ سارا معاملہ چلا لیکن پی ٹی آئی والے چونکہ آہ ان کے پاس جاتے تھے اور ظاہرہ ان کی گوڈ بک میں ہے مولانا فضل رحمان صاحب کا تیلٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف عمران خان کی امدردی میں نہیں تھا چونکہ جو کچھ خیبر پختورخواہ میں جو سیچویشن ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے اگر ووٹوں کی بات کریں یا عوام کی بات کریں تو زور وہ عمران خان کی ساتھ ہے اور پی ٹی آئی والے جو جیتے ہیں ان کی اپنی کرتگی اتنی ہے کہ لوگوں کا اندردی کا ووٹ ان کو پڑا ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکومت کو نراز نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور ہر صورت انہوں نے وہی کرنا تھا جو ابھی کیا ہے لیکن اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنی بیچ میں سے اپنا مسافتہ پیش کیا اور کچھ بہتر یعنی آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنا دیا لیکن جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ جسٹر یعیہ افریدی اور منیب اختر اور اتر مین اللہ یہ سارے اپس میں دوست ہیں آج اگر صبح کی بات کریں آج بھی اتر مین اللہ اور جسٹر یعیہ افریدی صاحب وہ پہ گھٹے گئے ہیں اس کے بعد منصور علی شاہ کے چمبر میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے چائے ویرا پی پھر انہوں نے اپنے پینچ کی طرف کے تو ہر روز ان کا یہ ایک روٹین ہے اگر آپ ججوں کی بات کریں تو بحیثیت صاحبی مجھے یہ تجربہ ہے بلکہ مجھے یہاں جسٹس اتر مین اللہ عید والے دن ملے ایک لندن کے اجویر رول پر آئیس کریم کر رہے تھے تو میں نے اپنی فیملی سے ملایا یہاں کے بچے آپ کو بتایا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو میں نے ڈریک کیا کہ جسٹس بکاز یہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے جانے اور پہ جانے جاتے ہیں بولڈ ہیں بڑے اپ رائٹ جسٹس ہیں تو بیسیکلی کہ میں یہاں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ جسٹس یہ یہ آپ رجی کا بیک راؤن کیا ہے ان کے فیصلے کیسے ہیں جسٹس منی راو اکثر منیب اکثر کی کیسے ہیں بابر ستار کی کیسے ہیں چونکہ وہ تجزیہ دیتے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو بیسیکلی ایک وکیل کی حصیت سے آپ انیلائز کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی جو جا جا اس کے فیصلے کیسے ہیں ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ گیان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ بلکل درست کہہ رہے ہوں گے لیکن مجھے آپ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کالا پوٹ پین کار میمو گیٹ کینڈل میں یہ دوہزار چھے میں مساق جمہوریت ہوا تھا جو بات میں مزاق جمہوریت بنا تو وہ کیوں گئے تھے اور کیوں انہوں نے یوسف رضا گلانی کو گر بجوایا تھا خط نہ لکھنے کی صورت میں اور یہ چیف جسٹس جس کو کالا کیا کہتے ہیں کالی عدالت کہایا ہے لاول پٹون ہے تو کیا وہ کالی عدالت کا جو چیف جسٹس جسٹس افتغار محمد چودری تھا اس کے لیے نواز شریف نے ان کی بھالی کے لیے کیا لانگ مارچ نہیں کیا تھا گجرہ والا لانگ مارچ پہنچا اور اس کے بعد جو ہے وہ یوسف گلانی نے تقریب کی کہ ہم ان کو بھال کریں گے تو آپ کا اپنا ماضی مساق جمہوریت کے بعد بھی جو تھا وہ آپ کو نظر آ رہا تھا تو کیا جب دوزار سترہ میں نواز شریف صاحب کو نائل قرار دیا گیا تھا تو پیپل پارٹی نے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اس کے بعد وہ جی ٹی روڈ پہ جو مارچ کیا تھا تو کیا انہوں نے پیپل پارٹی نے ان کے ساتھ کوئی کیا تھا یعنی مارچ کیا تھا کہ ووٹ کو جیسے دو والا جو بھیانیا تھا بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ ہی جوڈیشری نے لیسن لن کیا نہ ہی ہماری عوام نے لن کیا اور نہ ہمارے پارلیمیٹری نے لن کیا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ بلکل پارلیمیٹ کا رائٹ ہے لیکن دیکھ پویسٹن is this کہ یہ جو پارلیمیٹ ہے جس کے اوپر یہ الیگیشن ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے لوگوں نے ابزرب کیا کہ آٹھ طریق سے پہلی الیکشن جو ہوئے اس کی وہ کس طرح کا محول پیدا کیا گیا ایک پارٹی جو سب سے بڑی جس نے بوٹیں لیے ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی اور آٹھ فروری کو پھر بھی لوگوں نے اس کو بوٹ دیا اور جو بوٹ دیا تو آپ کے آپ کے لان وہ چیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں میں بلکل شہرہ صاحب میں شہرہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں ایک گیانچان صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ ابھی جیسے ریزرف سیٹوں کا معاملہ چل رہا ہے اور وہ ریزرف سیٹس ابھی پوری نہیں ہے تو ایک ایسی پارلیمنٹ سے اس اجلت میں ایک آئینی ترمیم کا پاس کیا کروانا کیا یہ legitimate بھی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں تو ابھی ریزرف سیٹیں جو ہیں ملنی تھیں دیکھیں دیکھیں یہ افسوس ناکھ صورت اللہ میں اس کو بلکل ڈیفینڈ نہیں کروں گا کوئی بھی فیصلہ ہو لیکن پارلیمنٹ میں وہ نمائن بھی ہونی چاہیے جو ایک پورے پراؤنس کے آدھی سیٹے وہ موجود نہیں ہے ہمارے نیشنل اسیمبلی میں ہمیں نہیں ہے اس میں قصور آپ کس کی طرف بھی ڈالیں لیکن اس کا یہ قصور بھی جو عدلیہ کی طرف ہی جاتا ہے کہ عدلیہ کیوں ٹائم لیے فیصلے کرنے چاہیے ایک ان کی طرف جاتا ہے دوسرا خود پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہے کہ آپ کو جب constitutionally آپ کو اڈرا پارٹی الیکشنز کروانی ہیں تو آپ اسٹیج پر کیوں کر رہے تھے تو تو یہ پی ٹی آئی بھی اس کی ذمہ دار ہے جہاں تک تعلق ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ یہ فیصلے کیسے ہوئے کیوں ہوئے تو پی ٹی نے کون سا جگ جی تارا ہاؤ آگار کو گھر کو اتراض نہیں کیا جی جس اسلام آدھ ہائی کورڈ پہ اتراض نہیں کیا کاضی فائض شیخ فائد سپرین گوڈ پہ پی ٹی آئی وہ نے اتراض نہیں کیا یہ پولٹیشن ہے ان کے اتراضات ہوتے رہتے ہیں ایک طرف دوسری طرف اگر ایلکشن کو ایلکشن 4745 ایک نیریٹک بنایا ہوا ہے آپ کو کیا ریٹیس والی لیکشن یاد نہیں ہے اس سے پہلے کی الیکشن تیرا والی الیکشن نہیں ہے جس میں ہمارے یوسف رانگلانی کے بیٹے جو الیکشن مہم سے اٹھا کر کوئی لے کے چلا گیا تھا اور ہمارے گورنر سلمان تازگیر کو گولیاں مار دی گئی پنجاب میں ہمیں کیمپیننگ نہیں کرنے دی گئی تھی تو ہماری تاریخ جو ہے وہ یہ اس قسم کے داغو سے بھری بھی ہے لیکن لیکن اگر پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ لائی ہے اس پہ آپ ہزار دفعہ تنقید کرو پیٹی آئی نے اٹینڈ کیا پیٹی آئی نے انگیج ہوئی باتیں کی سب کچھ کی لیکن انہوں نے کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوایا کوئی امینڈمنٹ نہیں لائی آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی نا آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہم آپ کم از کم یہ یہ تو یہ یہ تو نکتہ اعتراض تو اٹھا کرتے کہ یہ چیز جو ہے یہ خراب ہے وہ اندر اندر سے خوش بیٹے ہوئے تھے صرف یہ ہے کہ باری پیٹی آئی کے زد کے سامنے ہم کچھ جی جی حسن عدیل صاحب کیا کہیں گے سہی سہی جی 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 ایک پوائنٹ اور ہے کہ اگر اگر پالیمنٹی کمیٹی پاس کر رہی ہے ججز کو تو تینوں ججز کی پارے بھائی نے تعریفیں کی تو تینوں ججز میں سے کوئی نہیں آ جاتا ہے تو اس میں کیا برا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو تھرڈ میجاری کا کا کانسٹیٹوشن میں لکھا نہ ہوتا تو ہمیں مولانا کی منٹے کرنے کی ضرورت ناتیب اور کسی مہمبر کو منٹے کرنے کی ضرورت زیر سمپل میجاری پہ ہم پاس کر رہے تھے تو کانسٹیٹوشن میں کوئی بھی بات نہ ہو جی 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 حسن 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 عدیل صاحب میں آپ کا میں اشرا صاحب آپ کی طرف بات میں آتی ہوں جی حسن عدیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے انہوں نے جو کہا کہ جی پی ٹی آئی نے بھی تو کوئی بل پاس نہیں کیا اور وہ کر سکتی تھی یہاں اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس مریب اختر کو بنانا ہے تو نہیں بنائیں گے میرے لگتا ہے مرسول علی شاہ صاحب کو شاید بنائیں یہ بھی ان کا حق بن رہا ہے لیکن اگر تیرا رکنی کمیٹی یا بارہ رکنی کمیٹی اگر جسٹس جیہیہ افریدی کو بناتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کے جال میں فسنا نہیں چاہتا چونکہ وہ دوہزار تیس میں ریٹائر ہوئے ہیں ابھی ان کا ٹائم کافی باٹی ہے اور دوہزار تیس میں ان کو چیف جسٹس بننا تھا پرانے رولز اور ریگولیشن کے مطابق اگر جسٹس جیہیہ افریدی کو نہیں بناتے ہیں تو پھر انہی دو میں سے یہ مولانا فضل امان نے ایک کلاس اس کے اندر رکھی ہے کہ انہوں نے جسٹس منیف کو بنانا ہے یا منصور کو بنانا ہے اگر وہ ان کے نام پہ نہیں جاتے ہیں تو پھر تینوں اگر انکار کر دیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے چوتھے نمبر پہ آنا ہے جو سینئر ہوگا تو ان کو بنانا ہے تو یہ تو بیسیکلی تین چار جسٹس کو منیج کر کے کہ کوئی ایک منیج ہو جاتا ہے تو اس کو چیف جسٹس لگائیں گے یہ نہیں ہوتا چونکہ جسٹس کے اندر پہلے ہی بہت ساری تقسیم ہے بہت ساری جنڈیشری کے اندر بلکل صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے شراہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا بلکل میں حسن عدیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہ گیان چند صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دورے حکومت میں بھی اعتراضات کیے عدلیہ کے ساتھ بھی ان کے چپلکش چلتی رہی اور کوئی ایسا قانون انہوں نے بھی تو پاس نہیں کیا چاہے وہ نامنظور ہو جاتا وہ پارلیمنٹ میں لاتے تو صحیح جسے عدلیہ مزید مستقم ہوتی ہے دیکھیں یہ بات میں تو اس بات کو کیونکہ ہماری پارٹی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہو ہمیں ان کو ڈیفینڈ ہی کرنا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے عدلیہ کی مضبوطی کے لیے ججز کو مزید طاقتور کرنے کے لیے اگر آپ کوئی بھی قانون سازی کر سکیں تو وہ ہر صورت میں کرنی چاہیے جوڈیجرل ریفارمز کی ہمارے ملک کو اشرت ہے جس طرح سے ججز ہوتے ہیں ہائی کوٹس میں بلکل وہ ایک عمل کسی کے سامنے نہیں ہوتا وہ کوئی کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے وہ بلکل کمپلیکٹی سفارش پہ وہ ججز آتے ہیں اور پھر آخر میں وہ قاضی پائزیسہ جیسے ججز ہی نکلتے ہیں جوڈیجرل ریفارمز کی صورت ہے مگر اٹ لیسٹ ہم نے جوڈیشری کو تباہ تو نہیں کیا ہم نے جوڈیشری میں کہ ہم نے کوئی ایسی کونسیڈیشنل تو نہیں کی ہیں جس سے ہم ان کی ازادی بلکل ہی ختم کرتے ہیں اگر ہم نے ان کو ایمپاور نہیں کر سکے تو ان ان کی ازادی پر ہم نے کوئی اشبہ خون بھی تو نہیں مارا آہ یہ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی والے کہ سلمان تاثیر کا جو معاملہ تھا یا گلانی صاحب کے بیٹے کا معاملہ تھا دیکھیں وہ معاملات بلکل ڈیفرنٹ تھے تاثیر صاحب کا معاملہ ایک ریجس اشیو تھا تو اس کے علاوہ گلانی صاحب کے بیٹے کا وہ ان کو ٹیروریسٹ اٹھا کے لے گئے تھے اس وقت کا ٹیروریزم جو ان کی حکومت دوہزار آٹھ سے تیرہ میں کنٹرول نہیں کر سکی تھی اس وقت پولیس والے آ کے جھوٹے پرچوں میں آپ کو نہیں اٹھا کے لے جاتے تھے پولیس والے یا دیگر قانون نافس کرنے والے ادارے گھروں میں گھس کر چادر چادیواری کا تقدس پامال نہیں کرتے تھے وہ کسی جب کوئی شخص مطلوب ملتا نہیں تھا تو اس کے بچوں کو اس بچوں کو ٹورچر نہیں کرتے تھے ان کو جالی کیسز جب ان کو عدالت رہا کر دیتی تھی تو دوبارہ کسی اور جھوٹے کیس میں فرضی کیس میں ان کو اٹھا نہیں لیا جاتا تھا نو میں کیسز دیکھ لیں جیسے ایک ہمارے کئی کارکون ایسے ہیں ہزاروں کارکون ایسے ہیں جن کو ایک ٹائم پہ کئی کئی شہروں میں ڈیفرنٹ پرچے کیے گئے جو کہ منہ سوٹ نہیں سکتا کہ اگر کوئی فیصلباد میں غلط کام کر رہا تھا تو اسی ٹائم پہ لاہور کیسے غلط کام کر رہا ہوگا تو انہوں نے تو قانون توڑنے کی پاکستان کے لوگوں کے رائٹس کو ختم کرنے کی ایک تاریخ رکم کی ہے اور آپ جو ٹیشنی کو تباہ کرنے کی تاریخ رکم کر رہے ہیں جالی حکومت ہمیں آٹھ نو فرپریز نہیں پتا تھا جالی حکومت جس طرح وام کے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئی ہے پاکستان کو تباہ کر کے رہے گی اور اب یہ وہ بات ثابت ہو رہی ہے ہر روز ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے آئین کو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حکول کو اتباہ کر رہے ہیں پاکستان کی جو ججز ہیں ان کو کمزور کر رہے ہیں لوگوں کی جو آزادی رائے ہیں جو لوگ بھول سکتے ہیں اس کو ختم کرنے پہ یہ تلے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے پاکستان میں مارشل آ کے دو میں بھی کبھی اتنے برے حالات نہیں ہوئے جتنے ہی ابھی ہوئے ہیں قاضی فازی صاحب ایک تاریخ رکم کر کے گئے ہیں ان کو تاریخ بہت برے الفاظ میں یاد رکھی گی ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ پبلیکلی کسی جگہ پر نکل کے عوام کے سامنے جا سکے اور اپنا تارف کرا سکے یہی حال آپ نے دیکھا جو پہلے جنرل باجوہ صاحب سے ان کے ساتھ کہ ہم نے ایسی دیکھی کہ عوام کس طرح عوام میں جانے کے قبل نہیں جی حسن صاحب بلکل ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے وقفے کی بات ملتے ہیں ہاتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی روزیٹ سیون میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سینیٹر گیانچن صاحب آپ سے میرا سوال ایک یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پارلیمنٹرینز کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے بالکل پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے بہت اس نے افرٹس کی ہیں اور بات بھی کرتی ہے دیموکریٹک اور پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹرینز کے اوپر جو یہ اتنی بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے کہ انہوں نے اب چیف جسٹس کا انتخاب کرنا ہے کیا وہ اس کے اوپر پورا کر سکیں گے کیونکہ آپ کو دیکھ یہ ہمارے ہاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ایک تلخ حقیقت ہے کہ پارلیمنٹرینز کی بولیاں لگتی ہیں ابھی بھی ہے کہ کرب تک سننے میں آ رہا تھا سینکھڑوں میں لگتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس کر سکیں گے اور اس ذمہ داری کے اہل ہیں لیکن ٹائے سے پارلیمنٹرینز کو بھی اختیار دیتی ہے جو چیف جسٹس کو بھی اختیار دیتی ہے باقی ججز کو بھی اختیار دیتی ہے اور جنرلز کو بھی اپوائنٹ بھی کرتی ہے اور اختیار بھی دیتی ہے تو آہا وہ پارلیمنٹرینز کی ہی ذمہ داری ہے ہمارے عام لوگوں کی نمائدہ ہے یہ فارم فورڈی سیون آہ آٹی ایس سسٹم ہمارے الیکشن میں آہ جو ٹرانسپینٹس یہ بھئی اس پہ کوششن سے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ڈیموکریکٹس سسٹم میں یہی ہے کہ واقعی جو بھی ادارے ہیں ان کو کیسے ریگیلویٹ کرنا ہے وہ ریگیلیشن بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ کانسٹیٹویشن بھی پارلیمنٹ نے بنایا ہے ابھی جیس جس کی اپائنمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اور اس کے پرفارنس پہ بھی نظر رکھنے کے لیے ایک کمیشن بنی ہے نئے جیس کی اپائنمنٹ کے لیے کمیشن ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے جی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ان کو ان کو ان کو ان کو ان فلوینس نہیں کیا جا سکتا کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے یا کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے یہ نہ ہو کیونکہ دیکھیں جو سیاسی ایک آہ 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 وقتوں میں جب پانسہ پلٹے کا ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی مستقل تاکیامت تو نہیں رہتی گورنمنٹ میں تو جب اپوزیشن میں آئے گی کیونکہ اپوزیشن کے ارکان کم ہیں اس میں جو جس میں ان کی ووٹنگ لی جاری ہے خالی دو ارکان ہے اس میں بارہ رکنی کمیٹی کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ بینیفیشل رہے گی کہیں بعد میں آکے اس کی اپوزیشن نہیں کریں گی ابھی جو جماعت حکومت میں بختلف پولٹیکل پارٹی کی نمائند کی ہے ہر ایک پارٹی اپنا منشور رکھتی ہے اور اپنے اپنے فیچر پلیننگ سے گلاوال بھٹرو آئیدہ وزیرزم بننا چاہتا ہے اگر نوملی کے پیچھے تو وہ نہیں جائے گا نا اس کو اپنی ریپوٹیشن بھی ہے پھر یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ بھئی آپ ایک چیز جسٹس کو اپائن کرنے دے رہے ہیں اتنے بڑی پارٹی سے ان کی رسپرسیبلٹی میں ان کو تنقید کا بھی سامنا کرنا ہے تو ہمارے جو بھی جو بھی خرابیاں ہوں پھر پارلیمنٹ کے اندر میں جو کہہ رہا تھا نا پی ٹی آئی والے اس 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 بل آنے پہ اپنی طرف سے کچھ تجازی بھی ترمیم کی صورت میں دیتے کہ اس بل میں یہ یہ چیزیں انکروڈ کرو اس ترمیم میں اگر پارلیمنٹی پارلیمنٹی ان کو قبول نہیں تھی تو کون سی کمیٹی اس کو اس کو کرے وہ ان کو دینا تھا پرانے اس کو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ رکھتے کہ سینئر موسٹ کو رکھو یہ ہوتا ہے انپٹ اس پر ڈسکس ہو جاتا وہ ان کے ریکارڈ پر چلا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے باپ بزم ہے صحیح بنا سکتا ہے وہ اس نے یہ سبین کو بھی بنائی ہے باقی داروں کے سنوران کو بھی سلیکٹ کر دیا تو یہ 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 کام بھی حسن طریقے سوئے ہیں اچھا شیراس خان صاحب سنا ہے کہ جی ایک پی کے جو گورنر صاحب ہیں ان کی بھی تبدیلی اسی حسنہ میں عمل میں لائی جا رہی ہے تو اس اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ٹکھیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے مولانا فضل احمان صاحب نے اپنا پورا زور لگایا اور انہوں نے وہ دکھا کہ میں نے اپوزیشن کو بھی تقسیم نہیں ہونے دیا اور امت کی پارٹیوں کو بھی کیونکہ وہ آپ کو بتا ہے پی ڈی ایم ون کے وہ پہلے سربراہ تھے اور پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دو ہزار بائیس میں اپریال میں عمران صاحب کی اکومت ختم کی گئی تو پہلے وہ کہہ دیتے کہ ہم نے ختم کیا اور بعد میں پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی کا بھی نام لیا باجوہ صاحب کا بھی امریکہ کا بھی تو بیسیکلی وہ ان کا بیٹے جو ہے آسد و رحمان میرے کان پہ ان کو گورنر بنانے کا میرے کان میں اندیاں ملا ہے انہیں اور اشورس بھی 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 ہے اور کچھ سینیٹر بھی ایک دو ان کو مل سکتے ہیں لیکن مولانا فضل رحمان صاحب is walking on a thin line in line کیا ہے سائمہ کے جو پتھان بیلٹ ہے پشتون بیلٹ ہے وہاں مولانا فضل رحمان کی یا بلوچستان میں ووٹے ہیں یا پھر خیدر پختون خواہ میں اگر گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کریں تو ان کا ووٹ بینک جو ہے بالکل تقریباً نہ انہیں کے برابر رہ گیا ہے تو انہیں عوام کے ساتھ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے روائیول انہوں نے کرنا ہے اور پھر اگران صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ان کے اوپر سکنیاں کی جا رہی ہیں میں پتا ہے کہ عوام کے جذبات اور اساسات کدھر ہیں تو ایس پلائنگ انہیں ویری سوارٹ کے ایک تو انہوں نے جس طرح ہم پہلی تفسر کر سکت کر چکے ہیں میں ایک بڑی معذرت سے آپ کے جو سینیٹر ہیں ان سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو پالا میٹھا ہے نا سایما وہ نہائیت کمزور ہوئی ہے کیا عام حالات میں نورمل طریقے سے اگر آپ آئینی بیچ بناتے اور پچیس کے بعد بناتے اور اس میں راشن کرتے ہمیں پہلے دیکھیں نا ہم نے ابھی تک اس کے مدرجات ابھی پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم اس کو ایکسپلور کرتے ایک اٹیمٹ آپ نے کی ہے کالے نفافے میں ڈال کر رہوں اس میں جو کچھ تھا اور نے خود ہی ایکسپوز کیا کہ کیا کیا اس کے اندر تھا دوسرا جو آپ نے بھی لیا ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ چیف چیسٹس کا تیناتی پہلے تین سینئر ججو میں سے ہوگا اب یہ لابی شروع ہو جائے گی کہ میں جج بنوں گا تین کو کیوں آپ نے بنایا ہے تاکہ آپ منیج کر سکے کہ کون حکومت کے ساتھ اس کی ٹیلٹ ہے اس کا فیصلے کس طرح کے ہیں ماضی کس طرح کا ہے کمزور ہے بادر ہے لیکن اگر پارلمنٹ منیج نہ ہوتی کنٹرول نہ ہوتی تو اگر نواز شریف صاحب کو وعدہ کر کے لے کے گئے تھے تو اس ان کو پرائم منسٹر روڑتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کو کیوں بنایا اور اکیان صاحب نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا اور اپنا بتا دیا کہ ایک شباز شریف صاحب جو ہیں انہیں اپنی حکومت کو لیجیٹیمیٹ کرنا ہے اپنے دور کو ایک توالت بکشنی ہے جبکہ بلاور بٹو وہ زور لگا رہا ہے کہ ہیز پرائم منسٹرین ویٹنگ کے میں نے ٹر لینا ہے اور ظاہر ہے جب بھی وہ آئیں گے تو الیکشن تو جب بھی ہوں گے پہنچ سال کے بعد ہوتے ہیں یا چار سال کے بعد ہوتے ہیں تو الیکشن جیت کر تو نہیں آ سکتے تو اسی دور کے اندر جو یہ پہنچ سال ملے ہیں اس میں سے آڑا ہی کو ٹرم شاید مل جائے اور وہ سکتا ہے یہ کہیں انڈرسٹیننگ ہو چکی ہو چکے کہیں کہیں تو اور لوگ ہوتے ہیں تو یہ کونٹس چلاتے ہیں پرائم منسٹر بناتے ہیں جی سہی ٹھیک ہے دورہ کیا تو ان کی ٹریننگ تو اس طرح کی ہوئی ہے نا تو افسوس کیا ہے آخری بات افسوس کیا ہے کہ جس پیپلز پارٹی کو ہم جانتے ہیں جس بوٹوں کے لیے کے جالے ہم بلے تھے یا ہم لوگوں نے آوازیں اٹھائی تھی ان کی فارسی کے بعد بنزید کے قتل کے بعد پھر وہ جو جمہوریت کا راگ علاقتی تھی پیپلز پارٹی یا جو ان کا نظریہ تھا آج جو زرداری پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے مجھے معاف کیجئے گا میں پاکستان کے جنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں جمہوریت کو چاہتا ہوں سیور بلدستی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور سیم ٹائم اپنی فوج کو بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہماری فوج ہمارے بلکل صحیح جی شراہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا بلکل وقت ہمارے پاس مختصر ہے میں حسن عدیل صاحب کی طرف چلنا چاہوں گی حسن صاحب ابھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے برحال اس پارلیمانی کمیٹی کے میں اپنے ارکان جو ہیں ان کے نام دے دیئے ہیں اس کا بائیکوٹ نہیں کیا پریویسلی جتنی بھی چیزیں چل رہی تھی انہوں نے اس کا بائیکوٹ بائیکوٹ کیا تھا آئندہ کیا لائے عمل پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا کیونکہ لیڈرشپ کا شدید فقدان ہے کل فواہ چودی صاحب سے اسی پروگرام میں جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمیٹ کیا تھا کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے کچھ اندر ہیں اب جو ریسنٹلی نیا معاملہ آیا ہے زین قریشی صاحب کا وہ بھی زیر غور ہے جتنی اس پیو پر بیٹھیں کہا جا رہا ہے کہ جی بریسٹر لائے عمل کیا ہوگا کیا کنفیوجن کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے کوئی کنفیوجن نہیں ہے فواہ چودری جیسے لوگ بلکل ایک سیاسی جنازہ بن چکے ہیں ان کا مقصد ہی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا ہے ان کی غداری ان کی منافقت سامنے آ گئی اور ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے دروازے بند کر دیئے گئے اور اب وہ باہر بیٹھ کے اس طرح کی افوائیں پھلا رہے ہیں اور کسی چوڑ دروازے خسنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں کیونکہ اب اسی پرسنٹ سے زیادہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ گڑی ہے اور ہمیں ان جیسے لوگوں کی ان جیسے منافقوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آگے آہ کیا لائن اف ایکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے آہ دیکھی ہے ہمارے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آٹھ ایکشن آ گیا اس کے لیے ہم ٹرابیونلز میں گئے ٹرابیونلز کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا نئے ٹرابیونلز میں دوبارہ کیسز لگ نہیں رہے ہم اپنی جنگ وہاں پر تو جاری رکھیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹرابیونلز سے ہمارے کیس خارج ہوں گے جو کہ بینچز انہوں نے خود ہی بنائے ہیں ریٹائر ججز کے جن پر میں بالکل اعتماد نہیں ہے اس کے بعد پی لانی ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں کونسٹیوشنل بینچز میں یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کون سے ججز جو ہیں دیکھئے جن لوگوں نے آہ ڈاکہ ڈالا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے یا نہیں تو انصاف تو پاکستان میں یہی ختم ہو گیا تو اگر اگر ہمارے ساتھ ایسا آہ بتاؤ کیا گیا تو ہم اپنی احتجاج کو سڑکوں پر جاری رکھیں گے آئین ہم میں یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنا پور امن احتجاج لے کر عوام کے پاس جائیں ہم جل سے جلوس کریں ہم احتجاج کریں ہم سڑکوں پر آئیں پور امن رہ کر اپنا رنسٹیوشنل قانون کے اندر رہ کر اپنا جبیانی عوام کے سامنے رکھیں وہ ہم پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے عوام کی دو تا یک سیت ہمارے ساتھ کر رہی ہے ہم اپنا احتجاج ہر فورم پر جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور تب تک چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک پاکستان کا آئین بحال نہیں ہو جاتا عدلیہ کی ازادی بحال نہیں ہو جاتی عوام سے ان کا چینہ ہوا مینڈٹ واپس نہیں مل جاتا اور عمران خان صاحب جن کو عوام نے حق دیا ہے کہ وزیراعظم بنے وہ وزیراعظم بن نہیں جاتے بلاول بھٹو بیشا کی خواب لے کر بیٹے رہے ہیں کہ انہوں نے وزیراعظم بننا ہے وہ کسی چوڑ دروازے سے آنے کی کوشش ضرور کریں گے کسی سے ڈیل کرنے کوشش ضرور کریں گے جیسا کہ شراز خان صاحب نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی تو اب رہی نہیں جو حصولوں کی جماعت تھی جنہوں نے دیموکرسی کے لیے سٹینڈ دیا تھا بھٹو صاحب کی روح آج کی تڑکتی ہوگی کہ زرداری اور بلاول نے آج میری پارٹی کے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے کیا ظلم یہ دیموکرسی کے ساتھ دلا رہی ہیں جس دیموکرسی کے بہت بہت شکریہ تمام عزیز مہمانوں کا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اور جاتے جاتے سائنی ترمیم پر ایک شیئر ذہن میں آ رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں مختصر یہ کہ ہر رنگ چچتا ہے تم پہ حتیٰ کہ وہ بھی جو نے بدل رکھا ہے سائم عمجد کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا